دیش کا موڈ بدل رہا ہے آپ نے بڑی صحیح بات پکڑی دیش کا موڈ بدل رہا ہے اور بری طرح سے بدل رہا ہے جو پرانے ہیں وہ اکھڑیں گے اور دوسری مطلب یہ مان لیجئے گا کہ اگر جن کو پرانوں کو مل بھی گیا ہے تو ان کی واپسی نہیں ہوگی پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ استطیاں بن رہی ہیں کہ آپ کے اپنے ہی خنجر گھوپیں گے نوشکار محکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی مانے ایسٹرولر جار ڈوکٹر روجے کپور صاحب بہت بہت سواگز ہے سر آپ کا سر آپ نے جو پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا آپ نے پیڈکشن کی تھی کہ جب ٹکٹ وطرن ہوگا ستہ داری پارٹی گا تب بہت ساری چیزیں بدل جائیں گے ابھی جو لسٹ آئی ہے حالانکہ پوری لسٹ نہیں ہے یہ پہلی لسٹ ہے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو دگج ہے بڑے چرچیتا ہوئے بڑا انہوں نے بہت کچھ بولا ان کا ٹکٹ کر گیا پریش ورما صاحب تھے پور مکہ منتری کے بیٹے وہ بھی غائب ہو گئے ان کا بھی ٹکٹ کر گیا ایسے بہت سارے نام ہیں اب تمام تو اب کیا کہیں گے اس پر آگے کیا ہونے والا ہے دکھو میں لگاتار کہتا آ رہا ہوں کہ پلینٹس کا مومنٹ بڑا سٹرونگ مومنٹ ہوا اس سمیں جو کی کسی بھی دل کے لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ستہ دھاری ہیں یا ستہ جو دل ستہ میں ان کے لیے ہیں جو اوپوزیشن ہیں ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے سمپل سا لاؤ کہہ لیجئے نیم ہے کہ جو پرانے ہیں وہ اکھڑیں گے اور دوسری مطلب یہ مان لیجئے گا کہ اگر جن کو پرانوں کو مل بھی گیا ہے تو ان کی واپسی نہیں ہوگی یہ دکھت آئے گی کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ پلینٹ جب اثر کرتے ہیں میں بار بار اگزامپلز دیتا ہوں کئی بار آپ کئی چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کیونکہ مومنٹ آف پلینٹ پلینٹس بڑا سٹرونگ ہے مومنٹ آف پلینٹس اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسے کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ وہی آپ کی حتیہ کر دیتا ہے نہیں ملہ آپ کا کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے جو پرانوں کو دیا گیا ہے وہ آپ سے نہیں کر مشکل ہوگی مشکل ہوگی ہار جائیں گے آپ ہی کہنا چاہتے ہیں میرا مطلب صرف یہ ہے ہار جائیں گے نیک ٹو نیک نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی اور دوسری طرف کیا ہے کہ یہ جو پرانے جن کو ٹکٹ ملا بھی ہے یہ کچھ کنڈیشنز رکھیں گے دو طرح سے چلیے گا جب پلینٹس کا مومنٹ اس طرح سے ہوتا ہے بڑی جلدی ساتھ طریق کو شنی کا چینج ہے اس سے پہلے بدھ جو ہے وہ بدلے گا تو ایک طرح کی بارگیننگ ہوگی مان لیجیے جن کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے ان کے ساتھ اگر آپ کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں تو وہ ان کنڈیشنز کو نہیں مانیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہم انڈیپینڈنڈ لڑ لیتے ہیں انڈیپینڈنڈ میلز یہ خرچا ہوگا ہر چیز ہے کس طرح سے بچاؤ کیا جائے ساری چیز ہے چناؤ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ ڈوبڈوبی لے کر جو ہے گھر بیٹے بیٹے چناؤ ہو جائے گا اس کی جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں اور پرانوں نے تو پیچھے دیکھا ہے کہ حال کیا ہوتا ہے بتواتا نا جمینیں گروی رکھ کے اور سب کچھ بیچ کر اور اس طرح سے جو ہے چناؤ لڑتے ہیں اور بعد میں دو چناؤوں میں جو حال ہوئے ہیں کہ ساری اچھے خاصے جمین پر آگئے ہیں پیسہ کام بچا کروڑا روپیہ لگتا ہے چناؤ کے اندر کوئی مفت میں تو نہیں ہوتا اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ جو دوسرے دل کے لوگ ہیں وہ بھی ان میں بھی کم سے کم دیکھ لیجیے گا کہ ٹوانٹی ٹوانٹی فائی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ بتا ایٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کی واپسی ہوگی باقی تو بالکل ہی گائب ہو گئی اور جو گائب ہوں گے یہ سچ ہے کیونکہ بائی جیسے ہوتا ہے نا بائی ہک اور کروک کسی بھی طرح سے سام دام دنڈ بھید سے اپنے ہی دل کو نقصان پہنچائیں گے میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ استطیاں بن رہی ہیں کہ آپ کے اپنے ہی خنجر گھوپیں گے بیک سیبنگ کریں گے آپ نے پیچھلی ویڈیو میں کہا تھا لیکن سوال یہاں پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سارا calculation کرتے کیسے ہیں آپ کو کوئی astrology نہیں پڑھا رہا بہت normal way میں دیکھئے گا کہ ایک دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے astrology اسی پر ٹکی ہوئے ان چوبیس گھنٹوں پر اور بارہ راشیاں ہر دو گھنٹے میں ایک راشی بدل تھی ہر دو گھنٹے میں مود بدل رہا کبھی اپنے آپ کو چیک کرنا دیش کا مود بدل رہا ہے دیش کا مود بدل آپ نے بڑی صحیح بات پکڑی دیش کا مود بدل رہا ہے اور بری طرح سے بدل رہا اب مجھے کہتے رہیے ہم نے آپ کے لئے یہ کیا ہم نے آپ کے لئے یہ کیا معلوم تو مجھے ہے میرے لئے کیا ہوا point یہ ہے کہ بڑی صوبیدائیں دی گئیں آپ ایزے ریپورٹر جائیے گا اپنے آس پاس کے گاؤں میں چلے جائیے گا ان دس صوبیدائوں کا نام لیے جائے گا اگر دس میں سے ایک صوبیدائی کسی کو ملی ہو تو مجھے بتائیے گا صوبیدائی ملی ہی نہیں لیکن اتنا بڑا امبار ہے مارکٹنگ کا اوپر اسے بڑی بڑی چیزیں ایک طرح سے رکھی گئی ہیں سامنے کی اس آدھار پر وہ آپ سے آئیں گے اور آپ نے جو ٹکٹ ٹوٹرن کو لے کر جو چیزیں کہی تھی کسی حد تک تو کافی ساری چیزیں آپ کی صحیح ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں جن لوگوں نے پرانا اپیسوڈ نہیں دیکھا ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا پچھلے اپیسوڈ میں سرنے کیا تھا کہ ٹکٹ ٹوٹرن میں کچھ نہ کچھ کھیلا ہوگا اور جو دگج ہیں وہ کہیں نہ کہیں باہر کا راستہ دیکھیں گے اور آج وہ لیس جب سامنے آئی ہے تو اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے پھر آپ آگے کیا ملکہ یہ نمباروں کا پھر کیا ہوگا جو بہتے ہوئے دیکھو بڑے بڑے ایونٹ جو ہیں فیل ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ایرو پلینز کے برینڈ جو ہیں دنیا بھر کے ایونٹ کرتے ہیں اور جب ہوتے ہیں کہ اس میں سکسیس ملے لے دیکھر کچھ ہی دنوں میں جسے کہتے ہیں نا ایک دم بمپنگ ہو جاتی ہے سٹاپیج ہو جاتا ہے کوئی ایسا آپ بڑی تعداد میں بڑا ایونٹ لے کر آئیں گے تو اس کا جب ہوتے ہیں کہ آپ کا سکسیس ہوگا آپ ٹی وی کے اندر جن چینلز کو دیکھیں اس میں ٹی وی بڑا پاپلر ہے چلو مان لیا لیکن آج بھی دہش کی ساری جنتہ ٹی وی نہیں ریکھ رہی ہے مطلب یہ بھرم میں رہنا مشکل ہے مطلب اس جمعنے میں جب پہلے بھی چینلز تھے تو لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں میں ہونیسٹلی بتا رہوں آپ آج بھی حالانکہ اندرہ گاندی مر چکی ہے لیکن کئی انٹیریر گاؤں میں جائیں گے تو کہیں گے ان سے پوچھے گا پردھان منطری کون ہے وہ کہیں گے اندرہ گاندی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ موڈی جی پردھان منطری ہے کیونکہ کہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہر آدمی جو روزی روٹی سے جڑا ہوا آدمی ہے یہ کہنا بڑا سان ہے کہ ہم نے دس کروڑ پندرہ کروڑ آپ کو کہہ لگتا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں تک جو ہے ٹی وی پہنچ رہا آپ کا کہنا بڑا سان ہے کتنی لیمیٹ ہے اس کی تو پوائنٹ میڈیا کا بھی میڈیا چھیک ہے اس میں بڑے جورو شورو سے لگا ہوا ہے اس کا تو جاتا کچھ نہیں میڈیا کا کہہ جاتا ہے یہ وہی میڈیا کے سارے چناؤں نہیں جیتا جا سکتا بلکل نہیں جیتا جا سکتا میڈیا صرف ہائپر کریٹ کر سکتا ہے لیکن کتنی دیر تک آپ ایک دن تک آئیے آئیے کھانا موقع میں ملے گا پتہ چلتا ہے نا میں روز جاتا ہوں کھانا کھانے کھانا تو ملتا ہی نہیں میں کسی پہ دوش نہیں دیتا سب کا اپنا کام ہے الیکشن لڑ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ابھی کبھی مارکٹ میں کچھ سمان لینے جاتے تھے تو سمان لے کے واپس آ رہے ہوتے تو ایک مداری کھڑا ہوتا تھا اور مداری اپنا ڈوب ڈوبی بجاتا تھا آو 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 جادو دیکھو یہ کرو اچھا وہ بڑی چیزیں کرتا تھا وہ بھرم پیدا کرتا تھا پتہ نہیں بیچ میں سے کچھ ایسا ہوتا تھا ہمیں تو جادہ سمجھ نہیں تھی اس سمیں تو وہ کہتا تھا کہ ابھی یہ ویکتی ہیں تو ان کے شریر کا ایک بشیش انگ گائب ہو جائے گا تو وہ تھوڑی دیویے اب وہ ہاتھ لگاتا تھا ہاں ہو گیا ہو گیا گائب ہو گئی اب یہ بھرمی تھا یا صحیح تھا کیا نہیں ہے لیکن وہ کچھ گائب ہو جاتا تھا کچھ دیر کے لیے پھر ہاں پھر تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا تھا پھر کبھی وہ کپڑے میں سے کبوتر نکالتا تھا کبھی وہ بانسوری میں سے انڈا نکالتا تھا ہوتا ہی تھا یہ سب کچھ لیکن اس کے بعد نہ تو انڈا کسی کو ملتا تھا نہ بانسوری کسی کو ملتی تھی نہ کبوتر کسی کو ملتا تھا تو وہ جو مایا جال بھرم جال بہت سے لوگ تو اب کہنے لگ رہے ہیں پتہ نہیں اس دیش میں جادو کا کھیل ہو رہا مد کہیں انہیں کہا مجھے لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستھیاں بنتی کیا جاری ہے دیکھو لوک تنتر ایک بات بتاؤ مجھے چلو آپ لسٹ دیکھنا آپ بھی میں بھی دیکھ رہا ہوں کیا لوگ سبھا اور راجے سبھا کہیں سمیدھان میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایکٹر جائیں گے اس میں پلیئر جائیں گے اس میں تبلہ وادک جائیں گے ایک بات بتاؤ تبلہ وادک جا کے راجے سبھا میں کیا کرے گا تبلہ بجائے گا یہ سر یہ سوال تو بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جو لوگ پولیسی کے بارے میں یا دیش کے مددوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اپنے فیلڈ میں رہے ہیں چاہے ہو ایکٹر ہو چاہے ہو سپورٹس پرسن ہو کوئی بھی ہے انہیں کیوں ٹگر دیا جاتا ہے بھائی یہ ہی ہے کہ کیونکہ بھوک ہے جیت کی بھوک آپ کے پاس کینڈیٹیٹ ہی نہیں ہے آپ کی پارٹی کوئی بھی ہو اے بی سیڈی پارٹی آپ کے پاس اس طرح کا کینڈیٹیٹ نہیں ہے کوئی انٹیلیکچول نہیں ہے کوئی تھنکر نہیں ہے کیا بات کہتے ہیں تھنک ٹینک بنے ہوئے لیکن ہے میں نے کئی بار کچھ دلوں سے بات کرتا ہوں تو ان سے میں نے کہا کہ جی آپ کے یہاں انٹیلیکچول سیل ہوتے تھے پہلے یہ اور وہ پتہ ہستے وہ مجھے کیا کہتے ہیں انہی دلوں کے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں داکٹ صاحب کون سے انٹیلیکچول سیل کون سے یہ سیل آج کل ایک ہی سیل ہے وہ منی سیل صرف منی سیل چلتا ہے آپ بتاؤ کیا آتا ہے کیا جاتا ہے وہ ہی ہے تو وہ چیز رہی نہیں اور اب ہو کیا رہا ہے پرانے جمعانے میں تو ہمارے وہ کہتے تھے بھانڈ وغیرہ کہتے تھے کہ جو پنجاب وغیرہ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ لوگ ہیں تو وہی جو تالیاں بجانے والے اور وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے نیتہ بن رہے ہیں شرابی کو آپ بھی نیتہ بن رہے ہیں دلی کے اندر جو سننے میں آرہا ہے خبر بھی آرہی ہے میں تو کیج ریوال کو ایک چڑھوٹی دے رہا بیکتی کہہ رہا ہے میں جیل سے الیکشن لڑوں گا میرے سے پیسے لیے اس نہیں اپنے نام سنا ہوگا کافی وہ جو وہ فرنڈیس وہ جو ایکٹریس کا بھی چکر ہوا تھا تو وہ کہہ رہا ہے ہمت کیسے سمیدان آپ کا یہ مانتہ دیتا میرے کو نہیں لگتا وکیل صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں سمیدان میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو کہہ دی ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے دوسری لیسٹ کے بارے میں کیا پیڈکشن ہے دوسری لیسٹ اس سے بھی خطرناک ہوگی جو بڑے بڑے سپنے پیروے بیٹھے ہیں وہ ڈاؤن جائیں گے اور تب جا کر صحیح پکچر سامنے آئے گی جسے آپ مالی سات طریق سے لے کر میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں سات سے تیرا اور سات سے دس تک جو ہے قصہ برکل سامنے آ جائے گا اور definitely جو ہے وہ جو ہے نا کہ اپنے ہی لوگ آپ کے خلاف ہوں گے اب بچ نہیں پائیں گے کیونکہ میں جو کہوں وہ سچا ہے ایسا نہیں ہوتا میں جو سوچتا ہوں وہ سچا ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ دیکھو دو چیزیں سمجھ لیجی گا جیمن میں کئی بار کیا ہوتا ہے کی ایسی ستتیاں ہیں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جیسے آپ نے کہا کی ہمارے یہاں جیسے ایک پویٹ ہے ہندی کے اندر میں نے ہندی میں پی ای جی کیا ہوا ہے ایک پویٹ ہے تلسی داس گو سوامی تلسی داس دیکھو اب میں کئی بار پڑھاتا تھا تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا تھا آپ گو سوامی تلسی داس کو پڑھتے ہو وہ کہہ رہے نہیں پڑھتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا لیکن کیا ہے کہ وہ تلسی داس پریے کبھی نہیں ہے اب دو شبدوں کا انتر سمجھئے گا لیکن وہ لوک پریے کبھی ہے لوک پریے کبھی الٹا ہو گیا نا لوک پریے سارے کہتے ہیں جس نے نہیں پڑھا نہیں سوچا سن لیا وہ بڑے اچھی ہیں وہ بڑے اچھا کبھی ہے پتہ ہی نہیں کچھ بھی بارے میں تو وہ وہ پریے کبھی نہ ہو کر لوک پریے تو آج راج نیتی کے اندر اس میڈیا نے کہیں جو پریے نہیں ہے اس کو لوک پریے کر دیا ہے تو اب جو نڑنے ہوگا وہ جو پریے ہیں وہ کریں گے لوک پریے والے نہیں کریں گے وہ کر ہی نہیں پائیں گے بہت بڑے بات کہی سے ہے آپ نے لوک پریے تو نام پر تو بہت سارے نیتہ ہیں اور ایک ان پر سب سے اوپر بھی ہیں جو لوک پریے بہت ہمارے اور آپ کے جوتیشی صاحب نے جو کچھ کا سمد نیچے کمنٹ کر کے ان باتوں کا جواب دیجئے گا اور آگے پھر ان سے ملاقات کرائیں گے دوسری پریڈکشن کے ساتھ میں تو جو کوئی سوال ہو نیچے ان کا نمبر ہے سائیڈ میں بھی ہے سکول کر سکتے ہیں پھر جلدی ملاقات ہوگی تب تک لیے دیجئے جا سب